ہائے فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے تو دوستوں ایکسپرس انٹری کا ڈراؤ ہو گیا ہے جس کا تمام لوگوں کو انتظار تھا ایکسپرس انٹری کا آل پروگرام ڈراؤ ہو گیا ہے سب سے پہلے تو ان سب لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو جن لوگوں کو آئی ڈی آیا ہے باقی رہی بات دوسرے لوگوں کی تو میرے حساب سے بہت لوگ جو ہے وہ ڈسپوائنٹ ہوئے ہوں گے وہ آئی تنگ ہوگا ڈراؤ سائز کیونکہ ڈراؤ سائز صرف پندرہ سوگ لوگوں کا آئی ٹی ایشو ہوا ہے اور جبکہ ایف ایس ڈیولو کا ڈراؤ تقریباً پچھلے دو سال سے نہیں ہوا ہے لاز ڈراؤ جو ہے وہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں ہوا تھا ایف ایس ڈیولو کا اور بات کریں سی ای سی کی تو سی ای سی کا ڈراؤ کو بھی تقریباً ایک سال ہو چکا ہے ایک سال بعد سی ای سی کا ڈراؤ ہوا تھا تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا انفیر ہے ایٹ لیسٹ اتنے ڈراؤ ہوا تھا تو ٹری ڈاؤزن لوگوں تک تو آئی ٹی ایشو ہونا چاہیئے تھا تو بہرحال اب اس کا ریزن کیا ہو سکتا ہے اس بارے میں کچھ کہنا شاید ابھی مناسب نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ کیوں ایسا ہوا ہے لیکن پھر بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اس کے یہ کچھ ریزن ہو سکتے ہیں میری نظر میں اس کے تین ریزن ہو سکتے ہیں میں آپ لوگ کے ساتھ رکھتا ہوں شاید آپ لوگ میری بات سے اگری کریں پہلا یہ کہ شاید یہ جو نیو چینجز ہو رہی ہیں جو سی نائنٹین بل پاس ہوا ہے اس کے بعد جو اس کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے نیو چینجز کی تو میرے خیال میں شاید جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی جب تک کہ شاید ڈرو سائز ایسا ہی رہے یا شاید اسی وجہ سے بھی انہوں نے بہت لیمیٹڈ ڈرو کیا ہے دوسرا یہ کہ جو بیک لوگ ہے بیک لوگ ابھی ہی تک کلیر نہیں ہوا ہے اور اگر آپ بات کریں تو جن لوگ کو 2019 اور 2020 میں آئیٹی آیا تھا ان لوگ کے کیسز ابھی تک کہ ختم نہیں ہوئے مطلب ان لوگ کے فائل بھی ابھی تک پینڈنگ ہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو اگر یہ ایک گوڈ سائز ڈرو بھی کرتے تو ان کا بیک لوگ اور بڑھ جاتا تو ہو سکتا ہے اس کو کلیر کرنے کے لیے انہوں نے لیمیٹڈ ڈرو کیا اور صرف پندرہ سو آئیٹی ایشو کریں کیونکہ ان کے اوپر کافی پریشر تھا ڈرو کے لیے تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور تیسرا جو مجھے لگتا ہے اس کو آپ پچھلے دونوں پوائنٹ سے لنک کر سکتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس سال ایکسپس انٹری کے سکور کو نیچے نہیں لانا چاہتے تاکہ جب تک کہ یہ جو بھی ان کا بیک لوگ ہے وہ بھی کلیر ہو جائے اور جو چیزیں ہیں وہ سب پریپ انڈیمنگ لیبل پہ آ جائیں تاکہ اس کے بعد جب بھی یہ آئیٹی ایشو کریں اور ہاں ایک چیز اور اور جب تک کہ یہ اپنا جو نیو چینجز ہیں وہ بھی امپلیمنٹ کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک گوڈ سائز ڈرو ہو تو یہ میرے کچھ اندازے تھے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور ایک چیز اور اب یہ بھی اس پی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب جو نیکس ڈرو ہوگا اس کی فریکنسی کیا ہوگی کیا اب دوبارہ ہر مہینے میں دو ڈرو ہوں گے اور اگر دو مہینے میں دو ڈرو ہوتے ہیں تو پھر اگین اس کا ڈرو سائز کیا ہوگا تو دیکھتے ہیں دوستو کیا ہوتا ہے یہ میرے تھوڑا سا ڈیٹیل انیلس تھا ایکسپریس انٹری کے لیے امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو میرے چینل کو سپورٹ کریں میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملوں گا آپ سے دوبارہ پھر ایک نئی نیوز کے ساتھ اور نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا ملتا ہوں دوبارہ گوڈ بائی ملتا ہوں ملتا ہوں اپنی ویڈیو من روز